توبہ کرنے والے کو اللہ پاک کس قدر محبوب رکھتا ہے روایت سے اندازہ کیجئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو کس قدر پسند فرماتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ بتا دیجئے روایت مفہوم عرض کر رہا ہوں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کسی شخص کے پاس اونٹنی ہو اس اونٹنی کے اوپر اس کا سازل سامان ہو کھانا پینا ہو تمام ضروریات کی چیزیں ہو کوئی ایک لکھ تک گہرے سہرہ کے اندر چلا جائے اور اس سہرہ کے اندر اس اونٹنی اور اس کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کوئی اور اس کا آثرا نہ ہو بیچ سے ہرہ میں جا کے ایک جگہ پہ آرام کے لیے رکے وہ شخص جب رکا اور اس نے ٹیک لگائی ایک جگہ پہ اور آرام کے لیے آنکھیں بند کی نہیں آنکھ لگی وہ سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے پاس اونٹنی نہیں ہے وہ دائیں دیکھتا ہے وہاں دیکھتا ہے آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے کہیں بھی اس کو اونٹنی نظر نہیں آتی وہ جاتا ہے اس ٹیلے پہ چڑھتا ہے وہاں جا کے اونٹنی کو دیکھتا ہے اس ٹیلے پہ چڑھتا ہے اونٹنی کو جا کے دیکھتا ہے لیکن کہیں بھی اونٹنی کو نہیں پاتا جب وہ نا امید ہو جاتا ہے بالکل تو ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب کھانے پینے کا سامان ہے نہیں پیدل میں اس سے حراغ پراس کر سکتا نہیں یہاں میری مدد کرنے والا کوئی ہے نہیں اب وہ آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے اونٹنی موجود ہوتی ہے اتنا خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے کہ وہ بندہ بھول لیتا ہے رب کون ہے اور بندہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تمہیں رائے کتنا پیارا بندہ اور میں تیرا رب ہو یہی بھول جاتا ہے کہ رب کون ہے اور بندہ کون ہے تو حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتا ہے نادیم ہو کر توبہ کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر محبوب ہوتا ہے